اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج ہمارے سٹاک زوار موٹرز میں جو گاڑی سیل کے لیے اویلیبال ہوئی ہے آپ کے لیے ایک انتہا کی نیٹن کلین گاڑی لے کر آیا ہوں سوزوکی مہران وی ایکس آر بمپر ٹو بمپر جین ون دو ہزار انیس کا مارڈل ہے لہور ریجسٹریڈ لائف ٹیم ٹوکن کے ساتھ گاڑی کا سمارٹ کارڈ بائیومیٹرک ہر چیز اویلیبال اس گاڑی کا میں مکمل ریویو کرتا ہوں لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل زوار موٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے نشان پر کلک کر کے نوٹیفکیشن ہمیشہ آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری نو آنے والی ویڈیو کی طلاع مل کریں اگر آپ لوگ ہم سے کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی گاڑی کو بیچنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈریس زوار موٹرز جنگ روڈ بکھر ضرور ویزٹ کیجئے سو بینٹ ایم ایسٹ کیم شروع کرتے ہیں اس نیٹ ان کلین سزوکی مہران وی ایکس آر دو ہزار انیس ماڈل کا ریویو تو یہ ہمارے سزوکی مہران وی ایکس آر موڈل ہے دو ہزار انیس اور گاڑی ہے انتہا کی نیٹ ان کلین تو گاڑی کی فرنٹ سے آپ گاڑی کی مکمل لک دیکھ کے گاڑی کی کنڈیشن کا اندازہ لگا چکے ہوں گے اگر گاڑی کے میں فرنٹ بمپر کی بات کری تو بھئیہ جو گاڑی کا فرنٹ کا بمپر ہے یہ بھی ابھی تک جین ون پینٹ میں ہے جین ون پینٹ میں ہے اور کافی اچھی لک میں ہے مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جین ون تو ہوتے ہیں اپنا بمپر باتون میں بہت زیادہ جو ہے وہ سکریچز ہوتے ہیں اس میں بھی سکریچز ہیں میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہ بالکل سامنے جو انڈیکیٹر ہے اس کے اوپر والے حصے پر باقی یہ گاڑی کی جین ون ہیڈ لائٹ کی کنڈیشن بالکل زبردست اور نیٹ ان کلین ہے اس طرح فارم آجیں تو یہاں پر بھی جو بمپر ہے یہ میں جین ون ملا فرنٹ کی جو گاڑی کی لائٹ بغیرہ ہیں ان کی کنڈیشن کافی پرفیکٹ ہے سو اب جو ہے ہم اس گاڑی کے بونٹ کی بات کر لیتے ہیں تو گاڑی کا مکمل بونٹ جو ہے یہ سکریچ لیس بھی ہے اور ٹوٹل جین ون ہے سو گاڑی کے اگر میں ونڈ سکرین کی بات کروں تو یہ گاڑی کی ونڈ سکرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی کی جو ونڈ سکرین ہے یہ کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اور بونٹ میں نزدیک سے آپ کو دکھاتا ہوں بونٹ جو ہے اس کا ہمیں جو ہے جین ون ملا تو یہ گاڑی کی فرنٹ کی جو ہمیں ٹین بائ ٹین کنڈیشن میں ملی اب ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ سو میں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ میں آگئے ہوں تو لیفٹ سائیڈ سے مکمل گاڑی کی لوک دیکھ کے آپ گاڑی کی کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتے ہو لیفٹ سائیڈ بھی گاڑی کی ٹوٹلی جین ون ہے جس طرح سے ہم نے فرنٹ دیکھی سو لیفٹ سائیڈ میں گاڑی کا یہ فرنٹ کا فینڈر بغیر آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہو فرنٹ فینڈر کے اوپر نہ تو کوئی سکریچ ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ری پینٹ اگر گاڑی کے میں ٹیر کی بات کروں تو بھئیہ ٹیر سو میں سے تقریبا آپ ان کو جو ہے ایٹی فائی پرسنٹ کہہ سکتے ہو ٹیر آپ کو نیو بلکل نہیں دلوانے پڑیں گے اور اوپر اس میں لگائے گئے ویل کپ اندر سے آپ جو گاڑی کے فینڈر کا اندر والا حصہ ہے یہ چیک کریں شاک تک گاڑی بلکل جس بندے نہیں بھی چلائی ہے بلکل احتیاط سے چلائی ہے یہ گاڑی کے اوریجنل سائیڈ میرے اور ان کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے اگر گاڑی کے میں فرانٹ ڈور کی بات کروں تو گاڑی کا فرانٹ ڈور ٹوٹل جہن میں نے لیکن اس کے اوپر کلمیں لگائے گئے ایک یہ سکریچ ہے اور ایک نیچے کی طرف باقی پورا دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک سکریچ تھا جس کے اوپر کلم لگائی گئی ہے باقی یہ گاڑی کی جو ریئر سائیڈ کا دور ہے زبردست کنڈیشن میں ہے ریئر سائیڈ کے دور کے اوپر بھی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر ایک دو سکریچ ہے جس کے اوپر کلم لگائی گئی ہے باقی جو ہے گاڑی کی مکمل سائیڈ پروفیل بہت ہی زبردست ہے یہ گاڑی کی کمپلیٹلی آپ لوگ اپنا سائیڈ پروفیل دیکھ سکتے ہو گاڑی بمپر تو بمپر جین ون کی آواز ہے گرنٹی ہے چار ٹیرز کی کنڈیشن گاڑی کی بلکل سیم تو سیم ہے اس کے بعد ہم گاڑی کی چھات وغیرہ کی بات کریں تو یہ گاڑی کی آپ لوگ چھات دیکھ سکتے ہو چھات کے اوپر ہلکا سا بھی گاڑی میں نہ تو کوئی ڈینٹ ہے نہ ہی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی ری پینٹ ہے یہ گاڑی کی آپ نے کمپلیٹلی چھات دیکھی سو اب ہم گاڑی کی ریئر کی بات کریں تو ریئر سائیڈ بھی گاڑی کی یہ آپ لوگ چیک اوٹ کر سکتے ہو میں گاڑی کی ریئر میں ہوں تو ریئر سے بھی گاڑی جو ہے بمپر تک جین ون ہے جی ہاں گاڑی کی جو ریئر بمپر ہے یہ بھی جین ون ہے بمپر کے اوپر کچھ ہلکے ہلکے سے سیکریچس تھے جن کے اوپر کلم لگائی گئی ہے یہ گاڑی کا بیک ڈور آپ لوگ چیک آٹ کر سکتے ہو یہ جین ون وی ایکس آر ہے مطلب کچھ گاڑی ہوتے ہیں وی ایکس ہوتے ہیں ان کو لوگ وی ایکس آر بنا دیتے ہیں تو یہ ریئر وینڈ سکرین ہو گئی تو گاڑی کا ہمیں جو بیک سیڈ ہے جین ون بمپر کے ساتھ ملی اور بیک دور گاڑی کا جین ون تو گاڑی کا ہم پانچ میں ٹیر والا ایریا بھی دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی میں یہاں پر جو سپیکر تھے وہ میرے خیال میں جس بندے کی گاڑی تھی اس نے نکال لی ہے اور یہ گاڑی کا لگا ہوا ہے بارالا اب اس قلوب پر جات سپیکر لگائیں اور میوزک کو انجائے آپ لوگ کر سکتے ہو یہاں پر یہ گاڑی کی کنڈیشن ڈگی کی بلکل پرفیکٹ ہے یار یہ گاڑی کے پانچ میں ٹیر والا ایریا آپ لوگ دیکھیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے سٹپنی گاڑی کے ایک یا دو دفعہ یوز ہو چکی ہے جین ون سٹپنی پڑی ہے لیکن یوز ہوئی ہے ایک دفعہ ہوئی ہے یا دو دفعہ ہوئی ہوگی بس اتنی باقی یہ جیک پانے وغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مکمل آپ نزدیک سے بھی اس کی ڈگی کا کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو گاڑی کا جو ریئر ڈور ہے کیونکہ یہ جین ون ہے تو ہم اس کی سیل نہیں دیکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی کی ہر چیز بلکل نیو نیو پڑی ہے تو اب ہم گاڑی کی دیکھتے ہیں رائیڈ سائیڈ یہاں رائیڈ سائیڈ میں کسی قسم کا کوئی سکریچ نہیں ہے یہ رائیڈ سائیڈ میں گاڑی کا بیک سائیڈ کا آپ لوگ فینڈر دیکھ سکتے ہو جو بیک سائیڈ کا فینڈر ہے یہ بھی گاڑی کا ٹوٹلی جین ون ہے یہ بیک سائیڈ کا دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بیک سائیڈ کے دور کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی سکریچ نہیں ہے ڈرائیور سائیڈ والا دور گاڑی کا سکریچ لیس ہے اور یہ گاڑی کا رائیڈ سائیڈ کا فینڈر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو رائٹ سائٹ کا فینڈر بھی گاڑی کا ہمیں انتہا کا نیٹ ان کلین ملا یہ گاڑی کی آپ جو ہے رائٹ سائٹ سے پروفائل دیکھ سکتے ہو اگر گاڑی کے میں انجن کی بات کروں تو جس طرح سے ہم نے بھئیہ گاڑی کی باڈی دیکھی گاڑی کا انجن بھی ہمیں غضب کی کنڈیشن میں ملنے والا ہے یہ گاڑی کا پورا انجن آپ لوگ دیکھیں اور فیصلہ آپ نے بھئیہ خود کرنا ہے کہ گاڑی کا جو انجن پڑا یہ بھی فریش ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ جو ہے اس کا مکمل انجن کے پارٹس دیکھ سکتے ہو جن کو میں کپے شریف بولتا ہوں وہ ہلکی سی بھی کہیں سے سیل ڈیمیج نہیں ہے یہ مکمل آپ لوگ چیک آؤٹ کریں کہیں پر ہلکی سی بھی جو سیل ہے نا یہ کہیں سے بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہے مطلب کوئی کسی قسم کا انجن میں کی شیننگ بھی بہت ہی زبردست ہے بیٹری اس میں جو ہے ڈرائی بیٹری بالکل نیو ڈالی گئی ہے یہاں پر یہ کوپہ شریف بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو بہرحال گاڑی کا جو انجن تھا یہ بتا رہا ہے کہ میں لو میلج والی گاڑی ہوں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں گاڑی کا انر سو گاڑی کا ہمیں زہرہ بار سے ایکسٹیریئر اچھا ملا تو انٹیریئر بھی گاڑی کا ہمیں غزب کا ملنے والا ہے یہ ایک سہار ہے جین ون اور اس میں ہمیں خیر پاور ونڈو یا پاور سٹیرنگ وغیرہ تو نہیں ملتا تو گاڑی کا یہ اپنا سیٹ کے اوپر جو شاپر ہیں یہ تو بھئی ششکے کے لیے ایسے آفٹر مرکیٹ لگایا گیا ہے لیکن گاڑی کا جو اس کا اپنا ہے نا ڈیش بورڈ وغیرہ یہ آپ لوگ دیکھیں میں گاڑی کے اندر آگئے ہوں تو ڈیش بورڈ گاڑی کا غزب کی کنڈیشن میں اس گاڑی کی جو مائلیج ہے چالیس ہزار کلومیٹر چالیس ہزار چار سو سوری چالیس ہزار سات سو چورانوے کلومیٹر گاڑی کی مائلیج ہے گاڑی کا ویل سٹیرنگ ہو گیا اور گاڑی کا ایسی جو ہے یہ ورکنگ میں ہے ہنڈر ایٹ ان ٹین پرسنٹ گاڑی کا ایسی کام کر رہے ہیں ڈیش بورڈ ایسے ہے جیسے آپ دو ہزار انیس میں گاڑی تھی آج بھی اس کے ڈیش بورڈ کی وہی حالات ہے ٹھیک ہے تو یہ گاڑی کا مکمل آپ نے ڈیش بورڈ اور یہ چیزیں دیکھ لیا اگر گاڑی کی میں چھت کی بات کرو تو گاڑی کی چھت بتا دیتی ہے گاڑی کے آپ لوگ چھت دیکھیں اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے جن گاڑیوں کے چھت کو واش کیا جاتا ہے وہ ہلکی ہلکی سی بور سے چھوڑ دیتی ہیں جن کو ہم تو بور کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہو تو اندر سے یہ سارا آپ اس گاڑی کا دیکھ سکتے ہو جو ڈور وغیرہ ہیں ریئر سیٹ ہوگی تو گاڑی بہرحال ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی قیمت کی سو فرین اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے میں ڈیمانڈ بتانے سے پہلے اس گاڑی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گاڑی جو ہے بکھر کا بندہ ہے جس کے نام ہے آپ کو بائیو میٹرک کاغذات گاڑی کے موقع پہ ملیں گے ٹھیک ہے گاڑی ہے بمپر تو بمپر جنون جہاں پر کوئی سکریچ تھا تو بھئی آپ کو بتا دیا تو اس گاڑی کی سولہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے جی ہیں سولہ لاکھ روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے دو آزار انیس کا موڈل ہے خریدنے کے لیے آپ کی سکرین کے اوپر ہمارا کال اینڈ وارس ایپ نمبر شور آگو تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈیل کر سکتے ہو کیسا رہا ہمارا آج کا رویو اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا آپ اپنے ہوسٹ زوار امان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ